لیکن صرف اس کی نکامی کی سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوگی دوسری طرف ہم پیرلر اس کے دیکھیں تو فیض حمید کے ٹرائل کے اوپر عمران خان صاحب نے جیل سے کہا کہ جی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے اور جس طرح حکومت بیانات دے رہی یوں لگ رہا ہے کہ فیض حمید کے ذریعے اگلا وکٹم عمران خان ہو رہا بڑی انپاپولر سٹویشن ہوتی ہے جب آپ عوامی مفاد کے اگینسٹ جا کے کوئی اگزیکیوشن کرتے ہیں پولیٹیکل لیڈر کی ہم نے دیکھے کہ اس کے پھر ڈیسیجنز آئے کورٹ کے تھوہ آفٹر فورٹی اور ففٹی یرز کہ وہ اس ٹائم جو عدلیہ نے کیا یا اس ٹائم ایک اسٹیبلشمنٹ نے کیا وہ غلط فیصلے تھے وہ معافی بھی مانگنی پڑتی ہے عدلیہ کو آگے کوئی تو سر یہ عوام اس کو ڈسلائک کرے گی ڈسکریج کرے گی یہ جو ایک اپینین نیاز آ رہا ہے نا پسندیدگی کا اظہار ہے عوام کا اس کے اوپر عمران خان کو بھی اگزیکیوٹ کیا جائے یا فوجی ٹرائل میں لے گی دیکھیں عمران خان کو اگزیکیوٹ کرنے والے کے لیے تو مجھے ایک لطیفہ یہ آ رہا ہے وہ گاؤں میں ایک گاؤں والوں نے گنے لگانے انہوں نے ایک جو بیٹھی نیٹ ہمارے سکھ بھائی ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں تو ان کا ساتھ والا گاؤں تھا تو کسی بڑے نے بتایا کہ جی وہ گنے لہا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہم گنے لگائیں گے 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 تو نال لے پینڈا لے آکے چوب جانگے گنے ٹھیک ہے نا جی تو پھر بڑی چوتھوں تھے انہوں نے کہا انہوں نے پہلے تو صدح کرتے ہیں تو انہوں نے ساروں نے مل کے اس گاؤں پہ حملہ کرتے ہیں گنے نہیں لگے ابھی گنے لگے نہیں نا تو وہ انہیں مارے ہیں تو کیوں مار دے ہوگی اور چھوپو بھائی ابھی عمران خان کو بیچ میں کام کا لے آنا اور چھوپو بھائی اب ہمیں بھی تم ہمیں چھڑھو گے وہ ایک لڑکی جا رہی تھی نا اس نے لڑکا گزرا تو اس نے شور مچانا ہے انہوں کی شور کیوں پا رہی ہے مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو چاہیے ٹھیک ہے کہ وہ ایک ادارہ جاتی کام ہو رہا ہے اس کے اندر وہ تم مجھے چھڑھو گے نا بنائے اور ہور چھوپو بھی نا بنائے دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے ہیر سے اور مفروضوں کے اوپر قانون میں تقاضے پورے نہیں ہوا آپ نے قانون پڑھا بھائی ایون فوجی عدالت بھی جب کچھ فیصلہ کرتی ہے تو پھر وہ پھر کوٹ میں جاتا ہے اس کو چیلنج کرنے گا کوئی سیویلین کا ابھی تک ببندی لگی کل کو اٹھ جائے گی تو دیکھنے گا نہیں جناب اب کیا ہے یہ ہے حکومتی مشینری کا کمال کہ انہوں نے پہلے فیض صاحب کے اوپر ایک حکومتی ایک ادارہ جاتی کاروائی ہوئی جو ان کا رائٹ تھا اس کو ان کے دانشوروں نے آ کے ایک سپن دی کہ جی یہ اصل میں ان کے خلاف نہیں ہے اور تمہیں خواب آئی ہے مطلب یہ ہے کہ تم اصل جاننے والے وہ دانشور ہو جو شام کو جو ہے تم ڈکٹیشن لے کے آگے ہمیں دانی سکھاتے ہو اور اپنے تم مطلب وہ ہے کہ اس کام کے لیے جو کام کے لیے تم ٹھیک ہے اگر تم موقع نہیں کر رہے ہو کی پیٹ آپ ہم مجھے کوئی اتراز نہیں ہے کسی کی کسی رائے کے اوپر وہ رائے رکھ سکتے ہیں صحیح جنون بھی ہو سکتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو اب جی انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے تو ادارے سے یہ اطلاعات آ رہی یار ادارے دی زبان نہیں ہے ادارہ جب بولتا ہے وہ خود بولتا ہے اتنی گارڈڈ سٹیٹمنٹ دیتا ہے ڈی جی آئیس پی آر کہ وہ ویل ورڈیڈ ہوتی ہے اور مطلب میں سٹارس پی ایر ہوتا ہے انٹیلیکچولی ڈیفائنڈ ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور وہ اچھی بات ہے اسی طرح سٹرکچرڈ ہونی چاہیے یہ جو ہیں یہ بیس ڈی جی آئیس پی آر پھر رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا وزیر اطلاعات پھر رہا ہوتا ہے تو بھر ایک ادارہ ہے اگر ایک طرف تو کہتے ہو کہ جی ادارہ ہے ٹھیک ہے جی ایک طرف تو کہتے ہو جی ہم ایک پیج پہ ہیں یک جان دو کالب ہے تو اپنی جان نوابت اسی جڑا ہے ڈی فیم کرتے ہو تو بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایشو ہے ہی نہیں جس طرف لے جائے گے کہ لڑائی کیوں نہیں ہو رہے اور یہی ان کی انپاپولاریٹی کی وجہ بڑھ رہے کن کی حکومت کی حکومت کی تو بوجہ تو کوئی نہیں چاہیے وہ تو مک گئی ہوئی مطلب ہے کوئی انپاپولار کرنا تو کام ہوتا ہے ایک پاپولار ہو ہی نہ ان کی انپاپولار کرنا ہے تو حکومت کی انپاپولاریٹی کا ایشو کی ہے لیکن اس سے ویکنیس کا ایشو ہے they are getting weaker and weaker everyday اور ان کی ویکنیس جو ہے وہ ان کو کامسپریسی کی طرف لے کے جاتی ہے ویکنیس کا سب سے اچھا علاج جو ہوتا ہے کہ بندہ اپنی کمزوری مانتا ہے اپنی ویکنیس کو سمجھتا ہے اور کہتا ہے جی i'll recover it یہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری ویکنیس تو ہے لیکن ہم نے اپنے آپ کو recover نہیں کرنا سے دوجہ نوی ویک کرنا ہے یہ اب بلکی اداروں کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں عوام کو کمزور کرنے پہ تلے ہوئے ہیں عوام سے انتقام لینے پہ تلے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کیوں نہیں ہمیں ووٹ دیا ہم تو بڑے رہے تھے ہم جب اشارہ کرتے تھے جب ہم کھڑے ہوتے تھے آگے سب عوام لیٹ جاتے تھے یہ کیوں ہمارے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اب ہم ان کو سبق سکھائیں گے یہ سبق یہ نہیں سکھا سکتے ہیں صحیح سر آگے چلتے ہیں ابھی جو پچھلے دنوں opposition کی حوالے سے بات ہو رہی تھی اور آپ نے بڑی ایفرٹ کی اس میں وہ ایفرٹ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے مولانا فضل الرمان صاحب کو قبول نہیں ہے یا جماعت اسلامی کو بھی قبول نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا اعتجاد کریں گے ان کے اخلاق جماعت اسلامی اپنے رولے میں پھر رہی ہے وہ کہتے ہیں ہم بھی اپنا کریں گے تو یہ دونوں ویک نہیں کر رہے اور اس کا فائدہ اب کوئی اور لے جائے گا دیکھیں یہ جو ایکتہ ہوتا ہے نا ایکتہ ہے سیاسی اتحاد ایکتہ ہے انتخابی اتحاد ایکتہ ہے عوامی اتحاد ایکتہ ہے قومی اتحاد اصل میں ابھی یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس میں ابھی political leaderships جو ہیں وہ اس چیز پہ بہت clear نہیں ہے کہ آگے کدھر جانا ہے جب اتحاد پچھلے دو دہائیوں ہم نے کل پیچھے بھی بات کی تھی کہ جتنے بھی اتحاد ہوئے تھے نا وہ ایک پیپر بن کے آ جاتا تھا کہ جناب یہ آپ کا اتحاد ہے یہ آپ کا ایجنڈا ہے اس حکومت کے حلاف آپ نے یہ کرنا ہے آپ یہ ہوں گے میں ان کا حصہ رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں اس دفعہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے سب چیز چکے اورگینک ہے اس لیے اس معاملے میں دیکھو انہوں نے اپنی اپنی پارٹیوں میں فیصلے کیے ہیں کہ ہم کسی سے electoral alliance نہیں کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا جی لیکن electoral alliance کرنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس میں کٹھے نہیں بیٹھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ عوام کی جو تقاضہ ہے لیڈرشپ سے وہ یہ ہے کہ آپ سیاسی طور پہ اکتا شو کریں ٹھیک ہے حکومت کے خلاف ٹھیک ہے نا جی اور اپوزیشن ہوتی بھی یہی ہے اپوزیشن کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب اپوزیشن کٹھی ہوتی ہے کوئی تیاد بن جاتا ہے اور تیاد کے رتیجے ہیں پیچھے سے ایجنڈا آ جاتا ہے اور وہ ایجنڈا لے کے آگے باووں کی طرح چل پڑتے ہیں ان میں یہ جتنی لیڈرشپ اکٹھی ہو رہی ہے آج کل یہ کوئی ٹیوٹر نہیں ہے لیڈرشپ یہ اریجنل لیڈرز ہیں اور یہ عوام کے دباؤ کی وجہ سے اور عوام کی خواہش پر اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ خوشخبری بھی ہے عوام کے لیے اور حکومت کے لیے یہ ایک بدخبری ہے بری خبر ہے یہ بری خبر ہے کہ یہ اتحاد بڑھتا جائے گا اچھا بولانا صاحب کا اسٹیٹمنٹ اور جماعت اس سے کوئی وصل نہیں وہ انہوں نے اپنی پارٹی پولیسی بیان کی وہ انہوں نے میٹنگ سے پہلے بھی کی تھی میٹنگ کے بعد بھی کی تھی کہ جی ہماری پارٹیوں کا یہ فیصلے ہے کہ جی ہم نے سیاسی مطلب سیاسی سے مراد ان کا یہ نہیں اکٹھے بیٹھنا بھی جائیں وہ الفاظ کے ایشوز ہوتے ہیں کہ ہم نے electoral alliance کی طرف اب ہم نے یہ فیصلہ ہے کہ ہم نہیں جائیں گے ہمارے ماضی کے experiences اچھے نہیں اس وقت بھی volumes میں بڑا فرق ہے مطلب آج کوئی فارمولا بھی نہیں آپ بنا سکتے کہ جی سیٹوں کا تقسیم ایسے ہوگی اس وقت تو صرف یہ ہے کہ عوام کی نظر میں باعزت ہونے کے لیے یہ ایک opportunity ہے سیاستدانوں کے پاس دوبارہ کہوں گا عوام کی نظروں میں باعزت ہونے کے لیے یہ ایک opportunity ہے لیڈروں کے پاس کہ وہ اکٹھے ہو کے عوام کی نظر میں باعزت ہو جائے اور وہ اس opportunity کو avail بھی کریں گے اور یہ ایک organic effort ہے اور عوامی طاقت سے اس کو بنایا جائے گا اور بن رہا ہے اور اس میں جتنے جتنے اس میں نوجوان اس کو comprehend کرنا شروع کر دیں گے اتنی اس کی طاقت جو ہے وہ بہت زیادہ سیٹ اپلاہ ہونا شروع سر یہ ابھی عمران خان صاحب کی حوالے سے جو آکسورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے election کی بات ہو رہی ہے تو سر ویسے تو دیکھا جائے تو یہ ایک عزاز کی بات ہوگی اس نیشن کے لیے اس قوم کے لیے لیکن وہ جیل میں ہے تو یہ establishment کو یا کسی طاقت کو پاکستان میں کھٹک رہا ہوگا کہ نہ آجائیں چونکہ میڈیا پہ ایک پروپرگنڈا کیا جا رہا ہے انکرز بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ جی شاید وہ جیل سے نکلنا چاہ رہے ہیں وہ اگر منتخب ہو گئے چانسلر بن گئے تو اس کی ایک پروپر ذمہ داری ہے رول ہے ملک سے باہر جانا ہوتا ہے فانڈ ریزنگ کرنی ہوتی ہے عمران خان صاحب نے ایک بہانہ لگایا جیل سے نکلنے کے لیے وہ گدر کی جب موت آتی ہے نا تو اس شہر کی طرف چلپ ہمارے جتنے دانیفورد دوست ہیں نہیں سی ٹھیک ہے نا جی ان کی جب ان کی جو ہے نا ان کی ان کی گزا اور ان کی ٹی آر پی جو ہے وہ اشتہار نہیں ہے حکومت کے صحیح ہے وہ پبلک کی ایسیپٹنس ہے یہ اگر انیوہ پبلک سے جنگ کرنے کے لیے یہ سمجھیں گے جی ہم اب اتنے طاقت پر ہو گئے ہیں یہ سارے سیاستدان ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے اور آئندہ بھی بیٹھے رہیں گے اب تو سب نے دروازے بند کر لیے کوئی بھی نہیں بتاتا ان کو تو میں انہیں اپنے دوستوں کو یہ مشورہ دینا چاہوں گا کہ وہ حکومت کے سپوکس پرسن نہ بنے اگر انہوں نے آئندہ بھی اپنے آپ کو عوام میں زندہ رکھنا ہے تو وہ عوام کے سپوکس پرسن